امید ہے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے سسٹم کا کولیپس ہونا ہے جب میں کولیپس ہونا کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بلکل نکارہ ہو جائے گا کیونکہ اس وائرس کے اندر ایک یہ خصوصیت ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے تو ابھی تک اگر غور کیا جائے تو میرے خیال میں ہسٹری میں دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی پہلا وائرس ہی ہے جو اتنے تھوڑے عرصے میں تین چار مہینوں میں پوری دنیا میں یعنی آلموسٹ ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر ممالک کے اندر پھیل چکا ہے اور اس کو ابھی روکنا اتنا آسان نہیں ہے انلیس کہ ہم بہت زیادہ کوشش کریں اور پورے ملکوں کے اندر جتنے بھی ایک جیسے بین الاقوامی ہوتا ہے ایک عالمی قسم کی کوشش کی جائے تو پھر ہی اس کو روکا جا سکتا ہے اب ہیلتھ کیر سسٹم جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو اگر پاکستان کی صرف بات کروں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہیلتھ سسٹم جو پہلے ہی بہت انڈر پریشر ہے اس میں اگر بہت ساری جگہوں پہ پہلے ہی ایک بیٹ کے اوپر تین تین مریض لیٹے ہوتے ہیں اگر بہت سارے پیشنٹس اور زیادہ آ جائیں گے تو اس میں ہوگا کیا کہ ہسپٹلز کے اوپر ایک نیا برڈن بن جائے گا ایک نیا بوجھ آ جائے گا اس کی وجہ سے ہمارے نہ تو جو پہلے مجود مریض ہیں ہسپتالوں کے اندر نہ تو ان کا پرپر علاج ہو سکے گا اور نہ ہی جو نئے مریض آئیں گے ان کا علاج ہو سکے گا اس وائرس کے اندر بوری بات یہ ہے کیونکہ یہ بہت جلدی پھیلتا ہے تو ای مریض جو اس وائرس سے افیکٹ ہوں گے جب وہ ہسپٹلز میں آئیں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہسپتال کے اندر مجود تمام مریض جو ہیں وہ اس وائرس سے افیکٹ ہوں گے اور یہ وائرس ان کو بھی لگ سکتا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ جو اموات ہوں گی لوگوں کے مرنے کے جو نمبر اتداد ہے وہ بڑھ جائے گی ہمیں اس کو روکنا ہے دوسری بات یہ ہے کیونکہ یہ وائرس جو ہے یہ ایک کنٹیجیا سے میں نے بتایا بہت زیادہ پھیلتا ہے جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ پچھلے دو چار سالوں میں دنگی وائرس جب آتا ہے تو ہسپتالوں کے اندر ایک سپیشل وارڈ بنا دی جاتی ہے جسے دنگی وارڈ کہتے تھے اس کے اندر صرف اور صرف جو دنگی کے مریض ہوتے تھے اور خاص قسم کے ڈاکٹرز جاتے تھے رشتہ داروں کو بھی وہاں جانے سے روک دیا جاتا تھا کیونکہ وہ بھی ایسا ہی وائرس تھا جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہو جاتا تھا اب یہ وائرس بھی اس سے زیادہ خطرناک ہے تو ہم ہمیں اسپتالوں کے اندر سپیشل وارڈ بنانی پڑیں گی جو ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہم آپ کو بار بار اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وائرس کو جتنے چھوٹے لیول پر روک سکتے ہیں اس کو روکیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ پیشنٹس کے اسپتالوں تک نہ پہنچیں اگر آپ آسانی سے اس کو روک سکتے ہیں تو اس کی تین چار وجوہات تین چار ہی طریقے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کریں اپنے ہینڈ واشنگ کی جو پریکٹسز ہیں ان کو بڑھائیں ایک اور میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فیپڑوں کو افیکٹ کرتی ہے وائرس تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سانس لینے میں دشواری آتی ہے خاص کر جو کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں جو پیشنٹس ایسے ہیں جیسے بڑے لوگ ہیں یا پھر جوان بھی ہیں جن کے اندر سانس کی پہلے کوئی بیماری ہوتی ہے یا پھر یہ وائرس بڑا سیریس جو ان کو افیکٹ کرتا ہے تو ان کو اکثر جب وہ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو ان کو وینٹی لیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ سانس لینے والی مشین کے اوپر ڈالا جاتا ہے ہمارے ملک کے اندر وینٹی لیٹرز نمبرز پہلے بہت تھوڑے ہیں اگر میں پورے پنجاب کی بات کروں تو کوئی پانچ سو سے سات سو ہوں گے لاہور صرف ایک لاہور کی بات کروں جس کی عبادی کوئی سوہ کروڑ ہے سوہ کروڑ لوگوں کے لیے وہاں صرف تین سو وینٹی لیٹرز ہوں گے جو کہ ایک وقت میں کام کر رہے ہوں گے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بیماری جو ہزاروں لوگوں کو ایک دن میں متصر کر سکتی ہے اگر ہم اس کو روکیں گے نہیں تو یہ پھیلے گی اور پھر بہت سارے پیشنٹ جب ہسپتالوں میں جائیں گے تو ہسپتالوں کے پاس تو پہلے بیڈ نہیں ہے پھر وینٹی لیٹرز بھی نہیں ہوں گے اور ہسپتالوں کے اندر پہلے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرجریز خاص کا سیریز سرجریز میں ہوتے ہیں اور ان کو وہ مشینیں چاہیے ہوتی ہیں اب اس وقت ہم لوگوں کو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس کو بیٹھ دینا ہے اور کس کو وینٹی لیٹر پر ڈالنا ہے تو اس کی وجہ سے پورا آپ کا ہیلتھ سسٹم جو ہوتا ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے خطرات ہیں جن میں ڈاکٹرز کو یہ وائرس لگ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پیشنٹ جائیں گے تو ڈاکٹرز کو بھی خطرہ ہوتا ہے نرسز کو خطرہ ہوتا ہے اور جتنا ہمارا پیرہ میڈیکل سٹاف ہوتا ہے ان کو خطرہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جتنا سے جتنا دوستوں آپ اس کو اپنی اندر تک یعنی اپنی لیمٹ تک کپیسٹی تک اس کو روک سکتے روکیں اپنے آپ کو دوسرے سے الگ کریں ایونٹس کے اندر نہ جائیں اگر کوئی ایونٹس ہیں شادی بیعہ کے تو ان کو کینسل کریں برت ڈے کے ہیں تو ان کو کینسل کریں کیونکہ ایونٹس جو ہیں یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی وجہ سے آپ نا جانتے ہوئے اگر کسی کو یہ مرض لگ گیا تو کل آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی تو کوشش کریں کہ ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے نہیں تو ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنی حد تک جو ہے نا وہ روکیں میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی کوشش کریں ہمارا جو مشن ہے ایک بندے کی زندگی بچانے کا ایک بندے کی زندگی نہیں تو ایک بندے کو بیمار ہونے سے بچانے کا وہ ہم نے پورا کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو اپنی زبان میں چاہے ٹرانسلیٹ کر لیں دوسروں تک پنچائیں خاص کر جو دہات ہیں گرد و نوا کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیوں بری مرض ہے کیوں ایک بری مرض ہے اور کیوں اس سے ہمیں بچنا چاہیے میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو ایک زمان میں رکھے تندرستی دے اور ہمیں دوسروں کے لئے احسانیاں پیدا کرنے کی توفیق دے آمین